بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر صورتحال بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور جو اب ہونے جا رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور آپ کے ساتھ شامل کرنی ہے تفصیل سے اس خبر کو لیکن آپ لوگ ہو جائیں تیار ہوشیار اور تھوڑے سے سمجھدار وہ یہ ہے کہ پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں پچپن روپے اضافے کی سمری مفتا اسمائل نے لکھ دی ہے اور وزرعظم کو سند کر دی ہے کہ پچپن روپے کا اضافہ کیا جائے معاملہ یہ ہے کہ پچپن روپے کی سمری ارسال ہو گئی ہے اور اوگرہ نے حکومہ تو تجویز دی ہے کہ انتیس جبکہ ڈیزل پچپن روپے مہنگا کیا جائے اور جو مفتا اسمائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ انتیس نہیں پچپن روپے اضافہ کیا جائے اور واضح ہے کہ پٹرول کی موجودوں قیمت اس ٹائم دو سو نو روپے شیاسی پیسے مطلب دو سو دس روپے ہے اس میں آپ پچپن روپے شامل کر لیں تو یہ کتنی بنتی ہے دو سو پینسٹھ شاید تقریباً بنے گی تو یہ پٹرول جو ہے آپ کو ملا کرے گا اور جو ڈیزل ہے اس پر بھی اللہ رحم کرے ابھی صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ جس پوزیشن میں ہیں جس محول میں ہیں آپ کو پٹرول کے ساتھ جو بائیک ہے وہ بھی مہنگی لگتی ہوگی اور جو رکشے ہے وہ تو بات ہی سن رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی پٹرول 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 یعنی کہ صورتحال بہت ہی اجیرن ہو گئی اب اس میں نقصانات اور بہت زیادہ ہیں جو عوام برداشت کر رہی ہے اب یہ کیا پچپن روپے یا تیس روپے کا جو آیا ہے کیا اس کو آپ مانیں گے تو یہ ظاہر سے بات ہے کہ عوام جو ہے شاید یہ اپنے آخری لیمٹ پہ ہی کھڑی ہے اب اس کے بعد عوام کا کیا ریکشن آئے گا یہ تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہی پڑے گا جو نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے پاکستان میں دو مہینوں میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی ہوں جس کی خبر ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر میں بھار کی بات نہیں کر رہا ہوں دو سو چھے روپے سے تجاوز کر گیا ہے یعنی کہ جو انٹر بینک ہے وہاں پر دو مہینے پہلے ڈالر تھا کتنے کا ایک سو چھیاسی روپے کا تھا ڈالر دو مہینے پہلے اور دو مہینے بعد یہ ہو گیا ہے دو سو چھے مطلب یہ ہوا کلیر کٹ کے بیس روپے کا اضافہ دو مہینے میں ایک ڈالر کے اوپر بیس روپے بڑھ چکے ہیں یہ ہے حالت صورتحال جو ہے باقی جو نیچے فوریکس ہے ہمارے انڈیکس ہے وہ تو جو فورن ریزرو ہیں وہ تو چھوڑ دیجئے آپ کو میں انفارم کر چکا ہوں اب آ جاتے ہیں ہم پنجاب کے اوپر پنجاب میں جو کل ہوا آپ کے سامنے ہے جو سپیکر ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور جو وزیرالہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے یعنی کہ اس ٹائم اگر ہم بات کریں سپیکر کی بات نہیں کرتے ہم جو اگر وزیرالہ کی بات کریں تو وزیرالہ کے پاس اس ٹائم سیٹس مکمل نہیں ہیں اس لئے ان کا بہیور جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کر سکیں وہ آتے ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں چھوڑ دو جو بجٹ ہے وہ بھی دفع کرو پنجاب حکومت کا سپیکر کے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو کبھی سنیں نہیں ہوگی اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پنجاب اسمبلی جو بھی کرتی ہے وہ جو کسٹوڈین آف دو ہاؤس ہے وہ ہے سپیکر اس ہاؤس کو جو چلاتا ہے وہ ہے سپیکر اور اس کو یہاں پر کہتے ہیں پرویز الہی لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ جو ایک ایسی ٹیم جو بیٹھی دی ہے جس کے پاس مکمل سیٹس نہیں ہیں یعنی کہ اس ٹائم ان کے پاس مجورٹی نہیں ہے بلکہ اگر ان کے اوپر آپ لے آتے ہیں کہ آپ وہ اپنا شیئر کریں کہ اپنی اعتماد کا ووٹ لیں وہ بھی نہیں لے سکتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سبائی اسمبلی کے اختیارات محدود کرنے کے لیے محقم قانون نے سمجھ تیار کر لی ہے اس حصے میں سبائی اسمبلی رولز آف بزنس آرڈنس کے ذریعے ترمیم کی جائے گی اور حکومت نے پنجاب اسمبلی سیکیٹریٹ کی حیثیت ختم کرنے کے لیے آرڈنس لانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے واضح رہے کہ پنجاب میں ایک اور بہرانے سر اٹھا لیا ہے حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لوگ کے باعث اس ٹائم آج ایک نہیں بلکہ دو اجلاس ہو رہے ہیں گورنر پنجاب نے الگ اجلاس بلائے ہیں اور سپیکر نے الگ اجلاس بلائے ہیں جو گورنر نے اجلاس بلائے ہیں وہ تین بجے ایوان اقبال میں ہوگا یعنی کہ حکومت بہار بیٹھے گی جس کی راہ میں سپیکر پرویز لاہیر کاورٹ بنے ہوئے ہیں دوسری طرف سپیکر نے اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں طلب کر رکھا ہے یعنی کہ جو سپیکر ہے جو اپوزیشن ہے وہ اندر بیٹھے گی پرویز لاہی کہنا ہے کہ گورنر اجلاس پر برخواست یہ طلب کرے تو اس کا گیزٹ نوٹفیکیشن سیکیٹری اسمبلی جاری کرتا ہے گورنر کے جانب سے سیکیٹری اسمبلی کو کچھ محصول نہیں ہوا ایوان اقبال میں جو اجلاس ہوگا اس کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا اگر وہاں کوئی حرکت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سپیکر کے ہوتے ہوئے دیکٹی سپیکر اجلاس کی صدرت نہیں کر سکتا وہ جانتے ہیں جس کے بال کھیچے تھے وہ وہاں بیٹھ گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ کروالے ہیں اور جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں محمد مزاری کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہہ رہا تھا کہ گورنر آئینی طور پر کہیں بھی اجلاس طلب کر سکتے ہیں سپیکر کی ادم موجودگی میں اجلاس کی صدرت کروں گا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گورنر ہوں ابھی جو ان کو لے کر آئے ہیں زبردستی وہ کہتے ہیں میں جاؤں مرضی اجلاس بلالوں مجھے میرے پیچھے سپورٹ ہے اور ان کے پیچھے سپورٹ ہے لیکن کتنی سپورٹ ہے اور جس طریقے سے ان لوگوں نے ان کو منتخب کروایا تھا جس طریقے سے اب ہو رہا ہے یعنی کہیں بھی بیٹھ کر یہ لوگ اسمبلی کی جو حیثیت اگر ہے ہم بیٹھے رہے ہیں آپ اب ہم بار و بار کام کریں گے اور اس میں یہ کہ کہیں پر بھی پارک بیٹھ کے کہیں پر بھی سینما ہالے بیٹھ فلم دیکھتے ہوئے جو ہے یہ بجٹ ہمارا منظور ہو ہی جائے گا کیونکہ گورنر ہمارے ساتھ ہے اور جو ڈپٹی سپیکر ہے وہ تو اس حد لے کے گھومتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں جو بھی لیٹس اپڈیٹ آئے گی آپ سے شیئر کی جائے گی اگلی ویڈیو ملتے ہیں چلکہ سبسکرائب کر لیجئے میرے ساتھ رہیے اللہ حافظ